وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا سيد يا رسول الله وَعَلَىٰ لِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ تمام تعریفِ اللَّهِ جَلَّ مَجْدُهُ الْكَرِيمِ کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مخترم شفی مختشم آقاِ کُلْ خَطْمِ رُسُولِ دَانَاِ سُبُلْ أَحْمَدِ مُجْتَبَى حَزْرَةِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لیے حمد السلام کے بعد اسلام نے عورت کو بڑی عزت بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمائے جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنے گی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا بائی سمجھتے تھے گناہ اور جرم سمجھتے تھے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی چار بیٹیاں ہوں یا چار بہنیں اس کے ذمہ لگ جائیں والد بوڑا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائیں چار بیٹیاں یا چار بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں وہ انہیں پڑھائے اچھا عدب سکھائے عزت کے ساتھ رخصت کر دے محبوب نے فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا سہابی نے ارش کی حضور اگر بیٹیاں چار نہ ہوں تین ہوں فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا ایک سہابی نے کہا حضور اگر دو ہوں تو میرے قریب نے فرمایا بھائی اگر ایک بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے بیٹی کو میرے معبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں توفہ لے کے آئے بیٹا بھی بیٹا ہو بیٹی بھی بیٹی ہو تو پہلے بیٹی کو دے دے میرا حکم ہے باپ کے لئے بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے اس کو پہلے عطا کرے اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے بیٹی کو عزت دی میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بیجتا ہے بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کہتے ہوں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے میرے بھائی یہ عزاز میرے رسول نے عطا فرمایا بہن کو بیٹی کو اور بعد بیوی کی آئی میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں صدقے نہیں کر سکتا سخاوت نہیں کر سکتا جب سخاوت کے فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کا رستے میں دیتا حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ دے اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ تا فرمائے گا اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا تو اس کی اور کیا لفظ ہیں حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی فرمایا حاجی بھی اچھے نوازی بھی اچھے صوفی بھی اچھے درویش بھی اچھے سارے اچھے لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ نرم رویہ جس کا اپنی بیوی اور کیا ارشاد فرمایا فرمایا وہ آنا خیرکم لے اہلی گھر جا کے پتہ کر لو میری نو بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے ساری میرے سلوک سے مطمئن میرے بھائی حضور نے عزاز دیا بہن کو بیٹی کو بیوی کو عورت کو اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی میرے قریب نے فرمایا جنت تھی سات آسمانوں کے اوپر صدرت المنتحا کے پاس میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لاکھ رکھ دی وہاں سے کھینچ کے غوث الزماء قطب الدرام محدس آزم مفسر آزم شیخ القل شیخ طریقت ولی وقت بھی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے ماں ماں ہوتی ہے وہ ولی وقت کے لیے غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو عزاز دیا فضیلت دی عظمت اتا فرمائی اور ایسے نہیں رکھا عبیبی کو میرے عبیب پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب اتا فرماتا ہے اور اگر دورانے ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو میرے عبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی وہ اپنے بچے کے ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ آتا فرمائے گا ہر موقع پہ بیبیاں عاظر خدمت ہوئیں نبی پاک نے فرمایا جو آدمی ازان سنے اور جس طرح معظم کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دھرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو ایک لاکھ نیکی کا ثواب دے گا آزان کا جواب دینے پہ بیبیاں آگئیں کہنے لگے حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے تو ہم تک پیچھے رہ گئیں میرے عبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا آزان کا جواب دینا مردوں کو ایک لاکھ نیکی ملے گی تمہارے نبی کا وعد آئے تمہیں دو لاکھ نیکی آتا فرمائی جائیں تمہیں ڈبل ثواب ملے گا شرط کیا ہے گھروں کے گھروں کے قرآن مجید سورہ احضاب آیت نمبر تیس اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّا اے میرے محبوب کی ازواج یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا کہا اے بی بی او اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو کہا رہو گھروں کے بی بیوں کو نا بی بیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں لو مولوی دکیانوس ہو گیا ہے یہ صوفی دکیانوس ہے یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے پردہ تو قید کا نام ہے وہ گھر کے اندر قید بی بی صرف ماں بان سکتی ہے وہ وزیر مملکت نہیں بان سکتی اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بی 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 بان سکتی ہے وہ وزیر نہیں بان سکتی بی بی صرف بہن بان سکتی ہے وہ صدر نہیں بان سکتی پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاو آج تک کتنی بیبیوں کو صدر بنایا انہوں نے بتلاو کتنی بیبیوں کو صدر کیا تماشا ہے دھوکہ دیا عورت کو اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آگئی ہے عورت وزیر نہیں بان سکتی بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی قابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں اس وقت جو لندن کی قابینہ ہے اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑ گئی سگی بہن کلمہ پڑ گئی اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑ کیوں کلمہ پڑ گئی ہے کیا چیز بساندہ ہے یہ تجھے اسلام میں تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بیوی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں یہ حال موقع پر زندہ موجود ہے عورت اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت میں دو جلدوں میں ہمارے ہاں مشیبت بنی ہوئی ہے عورت ان کے چکر میں آگئی ہے وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی گوز کتب اس کو کم تھا کہ جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ وہاں تجھے جنت ملے گی وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور میند کی کمائی کمائے کے لائے تو اس کو حکم تھا کہ پہلا لکمہ بیٹی کے موں میں دینا بہن کے موں میں دینا اور وہ خامہ جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تُو بار سے تھک کے آیا ہے چور ہو کے آیا ہے اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو منینے کے حبیب نے کتنا کتنا نرمی دی بیویوں کے آکھ میں فرمایا یہ عورت تیری لکڑی ہے اسے اللہ نے اکل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے اگر کبھی بگڑ جائے تو تُو نرمی کا مظہرہ کر تیری کے ساتھ ہی گزارہ کر اللہ تو ججرِ عظیم اتا فرمائے گا میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی کتنی فضیلت دی کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی اور عورت کو کہا جاتا ہے تو بار نکل بار آ بار آ دیکھ تیرے لئے کیا کالج میں پڑھتا تھا امتحانات کے دن تھے تو بس میں سٹوڈنٹ گھوش جاتے ہیں ہم آٹھ دس لڑکے بس کے اندر گھوش گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ وہ جو کنڈیکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آگئے ہیں تو تم اس طرح کرو تم نہ جاؤ تم پچھلی بس میں آ جانا لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی کہنے لگی ہمارے برابر کے حکمت ہیں لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ حقوق جو برابر کے ہمیں بٹھاؤ اب وہ مجبور ہو گیا پیچھے آٹھ گیا وہ آٹھ دس لڑکیاں بیچارڈ آئیں وہ لڑکے سیٹوں میں بیٹھوئے تو کہنے لگی اٹھو شرم نہیں آتی لیڈیز کو عزت دو جگہ دو تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کے عزت کے حقوق ہیں برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے عزت کے حقوق بینک میں بی بیاں بیل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا آق ملتا ہے عزت کا وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کیسے بولتے ہیں وہ بھی بی بیوں کا بیل پہلے جمع کرتے ہیں بس کے اندر بھی بی بی کو عزت ملتی ہے ایک سمیدار آدمی بزرگ آدمی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بی بی چڑھی ہے تو عزت کا آق ہے وہ ٹھیک ہے کہنے لگا آپ جی بہن جی آپ یہاں آ جائے بی بی عزت کا آق مانگے گی تو بچے گی برابر کا آق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے عورت کے لیے نقصان ہے ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے عورت کو جو حضور نے حقوق دیئے وہ وقار والا ہے ایک بی بی ایم ایسی اس نے پاس کر لیا ایم کام کر لیا ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا بڑی تعلیم حاصل کی وہ ایروسٹ بن گئی یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے امانہ اس کی تنخواہ ہے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے میں جاز کے اندر ایروسٹوں میں وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں مجھے خامن کے کیا آجتے ہیں اب دو عورتیں ہو گئی ایک بی بی گھر میں رہتی ہے اس کا خامن تھکار آیا ہے اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے خامن کام سے آیا ہے چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کم ہو آہ دھولے میں کھانا چنتی ہوں دستر خان بچھایا ہے اس نے کھانا رکھا ہے اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا شہر بھی کھانا کھا رہا ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا اما فلان چیز بھی چاہیے اما ڈانٹ دیتی کہتی چھپ کر مل جائے گی خامد کہتا ہے فلان چیز کیوں نہیں پکی تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو گیزی نہیں ہے صبح کی کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلان مسالہ کوئی نہیں تھا خامد اس کی بات سن رہا ہے ادھر وہ ائر ہوسٹ ہے وہ بھی کھانا بات رہی ہے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے ماذا اللہ چست لباس پہننا ہے میک اپ تُو نے کر کے رکھنا ہے اور کوئی بتتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بتتمیزی بھی کرے تو تُو نے جواب میں بولنا نہیں جی جی کرنا ہے اس لیے کہ ہماری ائر لائن کا نقصان نہیں ہونے چاہیے اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں خبتیاں کاس رہے ہیں وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں لاکھ روپے کماتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے امانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں یہ تو خامل مجھے دس روپے دیتے ہوئے سو دفعہ باتیں کرتا ہے تجھے پیسے تیری جیل میں اس طرح نہیں آ رہے لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے تو انہوں نے کہا روٹی کھانا کا مزہ تب ہی آتا ہے جب امہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے امہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بکاری بن کے کھڑے ہوتی ہے امہ ایک گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے وہ ذائقہ ہے میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے وہ باوقار رہتی ہے اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی میں کماؤں گی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوتلوں کے اندر پاکستان میں پنجاب میں مارے دیاتی محول میں اب ہوتلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بات تمیزی کرے تم نے بولنا نہیں اوہ خدا کے بندو اوہ میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تمہاری عزت نہیں یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے یہ تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے سابن سابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شہمبو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی سیمٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمینہ کے لال حضرت عائشہ کے سردار سیدہ فاطمہ تحزارہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے جو رب کا قرب پانا چاہے جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے مجھے کوئی نسکہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی اتنا ہی رب قریب کی ولیہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قرب کی منازل تاہ فرمائیں گے جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی اور جتنی ساجد حج کے باہر نکلے گی اتنی سبرے گی اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی نتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائے گے اتنے ہی قدم مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی میری ماں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی بیٹیوں رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو سکون ہو جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے تو پھر میرے رسول نے نس کا بتلایا ہے پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا جتنی گھروں کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ تا فرمائے گا تمہاری دعائیں قبول کرے گا تمہاری التجائے اللہ مانے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا تفان ہے تفان ہے بے پردگی کا ایک بزرگ تھے درویش سے سادے سے وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک پڑے ہوئے نہیں تھے جاگرے آپ ازرات نیک بڑے تھے ایک دنہ پردے میں بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پیرنا چاہیے بھرکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا بھرکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیس پڑھ رہا تھا بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیسیں نہیں آتا کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیسیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیسیں پر پڑھدہ بڑھا ضروری ہے یہ میری عقل میں بات آگئی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں چلیں ہمیں کو بات مل جائے آپ چلیں اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنے شروع ہو جاتی ہیں ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھا لو میں نے لگا میں نہیں کھاتا اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بولا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جہد کر کے نہیں تافیل آیا بیٹے کو کہا کھا لو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آگئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گے جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا غلاف جب بی چڑھتا ہے قرآن پاتھ میں چڑھتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور عربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے غلاف جب بی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عزمت بڑھ جائے گی میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نکاح میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عزمت بڑھ جائے گی اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خزانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دیکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوس آندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیبِ قریب سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے قریب نے فرمایا جو عورت یہ جو مائے بہنیں سن رہی ہیں خدا رہا آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آغاز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدا رہا سنائیں خدا رہا روز ایک قیامت چھوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھوں عزتدار لوگ اپنے تقیے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتے ہیں اپنی بیٹی پہ بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتے ہیں بہن پہ اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل نہ کرادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹھتی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی میرے معبوب کے پاس حضرت حفظہ بیٹھی تھی جناب سودہ بیٹھی تھی اسے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے ابھی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے ابھی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہو رہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مدسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہاو بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظر جھکاو نکاب اڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بیچارے نابی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو اندھی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آکھیں تو ہیں اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پہ نکاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میری رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنی نظرتی ام سلمہ کے گھر میں پڑھ ورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الامبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی قریب علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں سے ابا نے ارز کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پڑھتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں دے توڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن جو عورتوں سے بے پڑھتا ملتا تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ اکیلی جاتی ہے میرے نبی رحمت اللہ اگر اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو ایک بی بی میں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاند کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنائی کرنے کے اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹے یحیہ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پبندی لگا دی جب بعد حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کیا گئی جب بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈریور کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ بات حوض لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے پھر تو کہاں سے وہ قوت لائے یہ تعلیم ہے اقبال نے کہا یار مشرق حوص میں گلتا شباب اریان شراب اسیاں اسے بھی دیکھو گری کے اسیاں ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا شیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تُنہیں جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تُنہیں بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے میری طرف دیکھیں آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولیے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو سواب ہوگا سنائیں گے انشاءاللہ میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے اب تو خیر بی بی ہیں بھرکہ پہن کے جاتی بھرکے پہ بھی کڑائی کی گئے بھرکے پہ بھی کام کرا ہے بھرکے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ دس ازار کی ہے بھرکہ پردے کے لیے پہنے تھا دکھانے کے لیے یہ کیسا بھرکہ ہے کہ اس نے بھرکہ بھی پہنا ہوا ہے اور بھرکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح کا اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئے یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے بھرکہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو زہی میں نے کتنا قیمتی پہنے اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلم نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر گوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت پر پاس گوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کیلئے عورتوں کی ضرورت پڑ جائی تو حضرت فاطمہ اور جناب آشاہ کس علت ادا کرے جہاد کو جائے لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے روز کہے وہ دیکھیں نا فلاں فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلاں فلاں جگہ تھے آپ کو پاس تو فرصت ہی نہیں فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے کبھی توجہ نہیں فرمائے روز پیغام دیتی رہے روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لانت برسے گی فرشتوں کی لانت برسے گی زمین والے لانت برسائیں گے آسمان والے لانت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لانت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لانت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے اور آگے سن لیں میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ نراز ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے جو سامنے والی فرینڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو موٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تُو دیکھا بلا کام بھی تُو کارا میں عزاد ہوں میرے عبیب نے فرمایا جس کی بیوی بند سور کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پالر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بند سور کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بات ایسے امنا کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بند سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں پھر لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ہے ایک اببا جی کے پاس ہے ایک بیٹی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بند سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لئے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لئے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا اندھن بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درجن بعد عدیس سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نانا سوالاک کا موبائل لینا ہے تو اما نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامد کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری زندہ اماں سے منواتا تھا یہ تو انہیں کیوں نکاح پردہ کر لے اور اب تو بی بی ذرہ چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئیبت کا نام کہتے ہیں یہ بھائی ہے اوہ بھائی یہ بھائی ہوتا ہے تو اس سے نکاح نجائز ہوتا ہے اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسو لین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بعدوقات ناپاک ہوتا ہے یا کتے کے موں سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے سور نجسو لین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے عبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاند میں لپٹا ہوا ہو غلازت تو سور کو لگی بھی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسو لین ہے اور پھر وہ گاند میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر مہرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آدھ ملا رہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا ہے کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سگب بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماہوں کے سو آگ لٹھتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیب کری سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے سیابانیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے گند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجتے پڑے وہ آنکھ کا زانی ہے اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو کان کا زنا بھی بولیے کان کا زنا بھی زبان کا زنا بھی مسند امام آمد بن نمبل اٹھائیے ایک صحابی نرج کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنا کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارت دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیوں عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روضہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحبِ حقام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے سے ابا کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بھی بھی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا بھرا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک سے آپ بھی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذانہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کہ پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے تو حضرتِ فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شاعر کے دروادے تو آپ ہی ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے تو حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی سادی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ حضرت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیر النساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آت کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک شعبہ کلاسو برسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں برسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تاریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں صاحبہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شابہ بی بی شابہ کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمای ہے فرمایا جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں بات میں بھیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوٹ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورج فرمایا حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہجکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے حضرت فاطمہ جھٹ سے پڑھ دا اورا حاضر خدمت ہوئیں اندر گئیں کہتی ہم حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھڈک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہن و ماں کے لیے دعا مانگ محبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی شاہب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہیں پردہ اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڑے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھایا جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکاہ ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں فس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ درِ رشالتِ معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہوں کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں انچھ آمین کی ہے میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خود یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن راضی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اسے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عیشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیجہ تلک برا کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپان کی صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بی بی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پر سکتی ہے فتاہ و رزویہ کی چودویں جلد بی بی ملاد پر سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ رہی ہو ناد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحجی بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اما ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاش دیکہ حضرت سعودہ جناب عفظہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی تو دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیویاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چہرہ نظر ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے خدا راہ بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیر ہزار بھرکے بھی بھی خرش کرو وہ گھر لے جاؤ وہ امہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پہن لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگل میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اس سنت پر چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگل میں آئیں گی خدا را خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دگا پہ نور پھیلے گا اے عرشق مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے واسطہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی ماں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ ختیجہ تلقبرا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی مو سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اتریں اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر اللہ